قائد اعظم جب لندن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ایک انگریز پروفیسر پیٹرز ان سے شدید نفرت کرتا تھا ایک دن پروفیسر ڈائننگ روم میں لنچ کر رہا تھا تو جناح بھی اپنی ٹری لے کر اسی ٹیبل پر بیٹھ گئے پروفیسر کو اچھا نہ لگا اور اس نے جناح کو کہا کیا آپ کو نہیں پتا کہ ایک پرندہ اور سور ساتھ بیٹھ کر نہیں کھا سکتے جناح نے پور اتمنان لہجے میں جواب دیا کیا پریشان نہ ہوں یعنی میں اڑ کر دوسرے ٹیبل پر چلا جاتا ہوں جناح کے اس جواب پر پروفیسر کو بہت غصہ آیا اور اس نے انتقام کا فیصلہ کر لیا اگلے دن پروفیسر نے جناح سے سوال کیا کہ اگر تم کو راستے میں دو بیگ ملیں اور ایک میں دولت اور دوسرے میں دانائی ہو تو تم کس کو اٹھاؤگے جناح نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا کہ دولت جناح کے اس جواب پر پروفیسر نے تنزیہ کہا کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو دانائی والا بیگ اٹھاتا جناح نے جواب دیا کہ ہر انسان وہی چیز اٹھاتا ہے جو اس کے پاس نہ ہو